اترہ کھڑ میں مونسون کا پرکوب جاری ہے پردیش کی کئی علاقوں میں بھاری بارش کی وجہ سے تبھائی جیسے آلات ہو گئے ہیں آفت آسمانی فس گئی زندگان میدان سے پہاک مصیبت بادل پار اترہ کھڑ میں سیلاب کا آفت کا مونسون کے موسم میں پہاڑوں پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے ذرا سی تیز بارش پر نینسلائیڈ اور فلیش فلڈ کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے تو زڑک پر آواز جاہی بند ہو جاتی ہے ایک بار پھر اترہ کھڑ میں موسم وفاگ نے زور دار بارش کی آشنکر زاہد کرتے ہوئے فلیش فلڈ کی یلو وارننگ جاری کی ہے پہاڑوں پر ٹوٹا مصیبتوں کا پہاڑ پروتیے شیطروں میں بھوس کھلن بنا سر درد ندیوں میں تیز اوفان مچا تراہیما میدانی علاقوں میں پانی بھر رہا ہے جس سے سڑکے ڈوب رہی ہیں تو وہی پروتیے شیطروں میں بھوس کھلن ہو رہا ہے جس سے سڑکے بہ رہی ہیں میدان پچھا ہے پہاڑ بارش سے چاروں طرف کیول تراہیما بھی ہے بارش اور باڑ کی چلتے یہاں ندیا اوفان پر ہیں تو وہی لینڈسلائیڈ سے کئی جگہ راستے بند ہیں اترکاشی میں وارنہ وط پروت سے رکھ رکھ کر بھوس کھلن ہو رہا ہے پہاڑی سے پتھر کے نیکی وجہ سے لوگ ڈر کی سائے میں ہیں دس دن کے اندر یہ تیسری بار ہے جب وارنہ وط پروت سے بھوس کھلن کا خطرہ منڈ رہا ہے ایسے میں لوگوں کو پل پل در ستا رہا ہے چمولی میں گیر سینڈ میں پنجیانہ موٹر مارک اور سڑک نرمان کے دوران بھوس کھلن ہو گیا جس سے جیسی بھی چالک کی ملبے میں دب کر موت ہو گئی اندرو گیر سینڈ میں پنجیانہ موٹر مارک کا چوڑی کرن کیا جا رہا ہے لیکن بارش کے چلتے یہاں لگاتار لینڈسلائیڈ سے ڈینزر جون بن رہا ہے ہر سال اتراخن میں برساتی سیزن میں تباہی کی الگ الگ تصویریں دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن اس بار کی آسمانی آفت پشکی مصیبتوں سے چار قدم آگے آکھڑی ہوئی ہے وہیں موسم وفاق کی مانے تو ابھی کچھ دن رہت کے آسات نہیں ہے پہاڑو پتے اس بارش اور وہ اس کلنگ کے چلتے خطرہ بڑھ گیا ہے لوگوں سے اپیل ہے کہ پہاڑو پر یاترہ کے دوران سافتھانی ضرور پرتے بیوری رپورٹ زی میڈیا تو کئی جگہ آپ نے دیکھئے بارش کی وجہ سے حالات دیکھیں کس طرح بھوسکلن ہو رہا ہے جگہ جگہ دکھتیاری رامانوچ اماری ساتھ اماری سہیگی اور زیادہ اپڈیٹ کے ساتھ جنگے رامانوچ بارش کو لے کر لگاتار ابھی بھی ایلرٹ جاری ہے اور بتا جارہا کہ پاڑوں میں ابھی بارش آفت بنے گی جے پرکاس آپ کے سوال کا جواب دہردون سے دیتے ہیں چونکہ دہردون کے کئی علاقوں میں بارش کا سلسلہ چلا ہے تھوڑی دیر کے پہلے بھی بارش ہوئی ہے اور اس طرح سے موسم بیبھاگ کا جو پوروہ انمان ہے وہ کماؤں کے کئی جلوں میں بارش ہو سکتی ہے جس میں باگیسور چمپاوت اور پیتھوڑا گڑ جیسے جلے سامل ہیں کئی ستھانوں پر مسلا دھار بارش کا بھی پوروہ انمان ہے اور اسی طرح سے گڑوال منڈل میں اترکاشی رودپریاغ اور چمولی جیسے چھتر شامل ہیں فیلحال دو سب سے بڑی دکتیں آ رہی ہیں چونکہ اب بارش اب ایک طرح سے کہیں سماپتی کی اور بڑھ رہی ہے ایسے میں جب تھوڑی سی کئی ستھانوں پر بارش ہوتی ہے تو اس سے لینڈ سلائٹ کا خطرہ بڑھا ہے اور اترکاشی رودپریاغ اور باگیسور المڑا جیسے چھتروں میں کئی ستھانوں پر لینڈ سلائٹ کی گھٹنائی ہوئی ہیں چھتی گرست سڑکے ہو رہی ہیں اور آبا گمن بادیت ہو رہا ہے دکتیں ہو رہی ہیں لیکن اب موسم بیبھاگ کا ماننا ہے کہ آنے والے ایک سے دو دنوں میں پردیش کے میدانی چھتروں کے ساتھ اچائی والے علاقوں میں کئی ستھانوں پر مسلا دھار کچھ ستھانوں پر حلکی مدھیم بارش ہو سکتی ہے تو ایسے میں آبدہ پروندھن ٹیم کو بھی الٹ پر رہنے کے نردیش دیئے گئے ہیں اور سرکار نے چار دھام یاترہ میں جانے والے سردھالوں سے اسپیسلی ان سے اپیل کی ہے کہ وہ موسم کا مزاز دیکھیں اور اس کے بعد وہ یاترہ کریں چونکہ کئی ستھانوں پر جہاں بارش ہوتی ہے آنے جانے میں دکت ہے تو کچھ ستھانوں پر بارش ہونے اسے لینڈ سلائٹ ہو جاتی ہے جس سے سردھالوں کے سامنے بڑی دکت کھڑی ہو سکتی ہے ایسے میں سرکار نے سبھی سردھالوں سے اپیل کی ہے کہ موسم کا جیسے بھی رکھ ہوتا ہے مزاز بنتا ہے اسی کو دیکھ کر یاترہ کریں میدانی چھتروں میں رازدھانی دہرہ دون حریدوار اور رودھم سنگھ علاقوں میں بھی کئی ستھانوں پر سڑکیں چھتیگرس ہیں اور جن کے مرمت کا کام چلنا ہے لیکن موسم کا ایک بار پھر سے بلکل موسم دیکھے رخ بدل رہا ہے ہمارے سہیوں کے رابانوچ بتا رہا ہے کہ ابھی بارش ختم ہونے کے آثار ابھی نظر نہیں آرہے بہت شکریہ تمام اپ ڈیٹ ہم تک پہنچانے کے لئے آگے بڑھتے اور بات کرتے